سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر اس سے آپ کا فون آ رہا تھا تمہیں کہ مشغول تھا تو میں جواب نہیں دے سکا تو اسی ہے کہ احوال تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہیں یہ تو اصل میں میڈیا ہے جو پورا شائع کر رہی ہے ان کو تو پوری بات معلوم نہیں ہے ہوگا یہ ہے کہ جو ہم مستقل یہاں پر مرکر کے قریب ہیں تو مستقل ساری اس کی جو بھی کاروائی ہے اس میں ہم شامل ہیں شروع سے ہی ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں پہلے ہی دن سے اس کی محنت اور کوشش کی گئے کہ یہاں سے مجمعہ ہم منتقل کر دیں تو 21 تاریک تک ہم اپنے اکثر مجمعہ یہاں سے ہٹا چکے تھے کیونکہ بائیس تاریک کو پہلے دن تھا جو وہ لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا اور اس میں اور اس کی جہاں ترتیب بنا دی گئی تھی تاکہ سارا مجمعہ یہاں سے روانہ ہو جائے اور بائیس میں جو راستوں میں جو مجمعہ تھا وہ سارا مجمعہ تو کیونکہ مرکز ہی آ رہا تھا مرکز سے ہی جاتا سب ان کے پاس تو آگے کوئی پروڈام اور پلان تھا ہی نہیں اور ٹرین ہی کرتی اس تک کینسل ہو چکی تھی لیکن مجمعہ جو یہاں پہنچا تو وہ آہستہ آہستہ کہیں سے درس کہیں سے پانچ کہیں سے آٹھ اس طریقے سے کرتے کرتے ہو پھر بھی ایک مجمعہ اکٹھا ہو گیا جتنے بیرونی میں ہمان تھے ان کو سب کو پہلے رخصت کر چکا اس کے بعد پھر کچھ نے کچھ تھوڑا تھوڑا سا مجمعہ آتا ہے پھر وہ تکیبن یہاں پہ ایک مجمعہ اکٹھا ہو گیا اور اس کے بعد سے وہ مستقل شام کو انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ بھئے یہ اکیس دن رہے گا اب تو وہ بالکل ایک طرح سے بندی ہو گیا پورا اب کیا کریں تو اس میں پھر ہم لوگ ایس اچوں کے پاس گئے وہاں جا کے پوری بات کریں ان سے کہ بھئے ایس 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 مجمعہ ہیں اور اس کی کوئی ترتیب بنائیں تو وہ بھی یہ کہہ تھا کہ بھئے آپ اس کو یہاں سے مجمعہ کو رخصت کریں کہ بھئے ٹھیک ہے ہم تو رخصت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس تو کوئی ذرہ ہے نہیں اس طرح کے تو جو آپ کہیں سا کر بسوں کا انتظام کر دیں تو اس کی پرمیشن دلوار ہے تو ہم ان کو بھیج دیں گے دوسرے یہ تھا کہ بھئے اگر آپ یہ کہیں گاڑیوں کا تو ہم گاڑیوں کا انتظام کر دیں گے تو انہوں نے کہا جا آپ یہ تو ایڈیم سے بات کریں پھر ایڈیم سے بات کرتے ہیں ایڈیم نے کہا کہ آپ ہمیں فیریز دیں کتنے لوگ ہیں اور کہاں کہاں کے ہیں اور گاڑیوں کے جاہے ڈیٹیل دیں تو ہم نے گاڑیوں کی ڈیٹیل دے دی اور مجمع کی فیریز دے دی تو اس کے اندر تو ساری اسٹیٹ کے لوگ تھے وہ کہہ رہا ہے اتنی تو پرمیشن ہم نہیں دے سکتے پھر ہم کیا کریں کہ آپ ہی پر رکھو تو یہ ہوا کہ بھئے اس کو کہیں منتقل کرو آپ منتقل کرنے کی بات کی گیم سے تو اس میں وہ بات چیز ان سے چلتی رہی کوشش ہوتی رہی وہ لوگ بھی اس کی طرف فکر مند تھے کہ بھئے اس کو شفٹ کرنا ہے لیکن ان کے پاس بھی اس وقت فوری طور پر کوئی انتظام نہیں اور پھر جو اس کے اندر ڈیپارڈمنٹس ہیں جو ان کی آدھیکاری لوگ ہیں وہ سبوں کے پاس بھی ابھی کوئی سطح ہے کہ کوئی پران آگے کا پرورام نہیں ہے کیا کرے کیا نہ کرے تو اسی میں مستقل جستجور کوشش ہوتی رہی تو اس میں جہاں انہوں نے جو سینٹرز تھے اس میں سب سے پہلے وہ لوگ جو ہمارے ہیں جن کو نحل کانتلا خاصی بخار تھا وہ پہلے نمبر پر فیریس دلی ان کو روانہ کیا یہاں پہ راجو گاندی ہسپیٹل میں پھر اس کے بعد اس سے اگلے دن تقریباً دو سو کا مجمعہ یہاں پہ ایک دوسر ہسپیٹل ہے اس میں انہوں نے بھیجا اب یہ جو دو سو کا مجمعہ بھیجا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی پوزیٹیو آیا ہو یا اس والی پہلے والی فیریس میں کوئی پوزیٹیو آیا ہو کوئی پوزیٹیو نہیں آیا تو اب اس میں پوری کاروائی چلی رہی تھی کہ وہ میڈیا والوگو اس کی جو ریپورٹ ملی تو وہ ادھر کو مڑ گیا اور سارا پورا ایکسپر یہ ان کا فوکس ہو گیا اب یہ جو انہوں نے بوسر دوسر انتظام کیا تھا اس کے بعد یہ تھا کہ سارے مجمع کی آپ ترتیب بنا لیجئے گا ہم یہاں پہ کل کیمپ لگا دیں گے اور اسی کے اندر پوری ترتیب بنا گے گی سمجھ میں کو ہم جہاں جہاں بھی ہوگا اس کی شیفٹنگ کی ترتیب بنا لیں گے صبح ہی سے ہم لوگ اس کی پوری تیاری میں تھے اور ہم یہاں بیٹھ ہوئے تھے تو وہ کیمپ بغیرہ انہوں نے لگا دیا تھا ٹینٹ لگا دیا تھا مرکز کے آگے اور گاڑیوں کا انتظام ہونا تھا تو وہ ہوتے ہوتے چار بج گئے اب وہ سی میں ہی سے ہی جہاں ہستہ ہستہ وہ مجمع کو بھیج رہے ہیں کوئی بھی ہستہ کی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہستہ کا انہیں کا کوئی ریپورٹ ہو یا کوئی ہستہ کی کوئی جہاں کوئی بیمار ہو کوئی بھی نہیں ہے ایک ساتھی جو تمیلناڈو کے تھے کل وہ یہاں سے گئے تھے اچانک سرادم ان کی تبیر خراب ہوئی اور صبح انتقال ہو گیا ان کا تو وہ بھی نورمل ڈیر ہے باقی اس کی ریپورٹ بھی آئی جائے گی جہاں ایک طرح سے ریپورٹ ہے اور اس کے ساتھ سارے ہی جو بھی یعنی فارملٹیز ہیں یا ڈوکومنٹس کے عدبار سے جو بھی کارروائی ہے وہ سب ہم نے پوری کی ہے کوئی بھی کام نے ایسے نہیں کہ اپنے طور پر یا اپنے خیالات سے کر لیا نہیں باقیدہ سارے کام مشورے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہاں ریٹن میں یہاں ایسے چوہ صاحب کے ہاں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایڈی ایم صاحب کے ہاں بھی اور پھر ان سے پوری ریٹن میں اس کو لیا گیا ہے اور جو بھی وہاں سے نوٹس آیا اس کا نوٹس کا جواب دیکھ اس کا ریسیونگ بھی لیا گیا ہے ابھی تک بھی وہ چلیا اور وہ ہمیں پورا کوپریٹ کر رہے ہیں مستقل کر رہے ہیں اور یہ سب بیری کیڑ ہے یہ تو ہمارے لیے احتیاری پہلو ہیں سارے اور وہ ان کے اپنے ایک ذمہ داری ہے تو یہ جو ساری ہوا میں بات چل لی ہے یوں ہیں ایسا ہے اتنے تین سو اور سو اس کے اندر سے جائے ایک پوزیٹیو نہیں ہے ابھی تک ایک بھی جو پہلے جو لوگ گئے تھے وہ اپنے علاوہ میں جا کر کے ان کا پوزیٹو آیا وہ وہاں والے وہ تو ان کا اپنے ایک پہلے سے چللا تھا اور اس طرح کا ہمارے یہاں سے ابھی تک جتنا یہ مجمع گیا ہے اس میں ابھی تک ایک کی ریپورٹ نہیں آئی ہے جو پچھلے جو راجیو گاندی ہسپیٹل میں گئے تھے اس میں بھی اور جو کل لوگ نئے میں گئے اس میں بھی اور ابھی جو آج جو مجمع جا رہا ہے اس کو تو انہوں نے بلکہ ہسپیٹل میں بھی نہیں ایک کوئی سینٹر بنائے ہیں نریلہ میں شاید وہاں شفٹ کیا ہے اور یہ وہاں لے لے کر کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ صبح تک یہ سارے مجمع کو ان کو شفٹ کرنا ہے ان کی بھی خود کی ذمہ داری ہے یہ خود بھی بہت فکر مند ہے اور ان کو بھی معلوم ہے کہ بھئی یہ ساری جگہ سے لوگ آتے ہیں ایسے کوئی کٹھے نہیں کیے گئے ہیں یا اسپیشل ان کو روکا نہیں گیا ہے یہ تو سب خود بہ خود یہاں کا ایک نظام ہے ریگولر کا نظام ہے مستقل کا نظام ہے تو وہ خود بہ خود یعنی کہ جہاں ایک مجمع آتا ہے اور یہاں سے کروس ہوتا ہے تو ایسے نہیں کوئی خاص طور سے ان کو روکا گیا اور پوری باقیادہ اس کی کوشش کی گئی کہ جو بھی مجمع آرہ سے روانہ کیا جائے وہ ہوتے ہوتے بھی آخری ماں آکر کی اتنا مجمع روک گیا بارہ سو تیرہ سو کا مجمع ہے تو اس میں سے کچھ مجمع تو جا چکا ہے تیسے بتیسے ایک دن گیا ہے پھر سو گیا ہے پھر اس کے بعد دو سو گیا ہے ابھی بھی اس تک اگر میں چھ سات بسے لگی ہوئی ہیں اور رات میں بھی کچھ بسوں کا انتظام کریں گے اور پھر اب یہ دلی حکومت کے عیدبار سے اس کی پوری خود کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسے شفٹ کرنا ہے تو چلے ہی کر رہے ہیں دعا فرمائیں آپ اللہ آسان فرمائیں اور کوئی بات ہوگی آپ بات کر لیجئے گا انشاءاللہ میں انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہم لوگ لگے ہوئے ہیں مستقل اللہ کا شکر الحمدلہ دعاوں کی رخواست تھے آپ سے اسلام